موسیقی اللہ تبارک و تعالی کا اس امت پر امت محمدیہ پر بہت ہی زیادہ احسانات اور فضل و کرم ہے اللہ تبارک و تعالی کے احسانات میں سے ایک اہم احسان اور فضل و کرم اس امت پر یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو مختصر عمر میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کے ذرائع بتائیں نیک اعمال اور اعمال صالحہ کی رہنمائی کی گئی مختصر سے عمر میں عمل کرے تو اس کا عجر صحاب کیا ہے بڑھا چڑھا کر دیا جائے سب سے واضح مثال لیلت القدر شب قدر ہے جس رات کی عبادت کرنا خیر من الف شہر ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ اس کا عجر صحاب ہے غور کرئیے آپ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی عمر بنسبت پچھلی امتوں کی کیا ہے چھوٹی رکھی مختصر رکھی ہے ساٹھ سے ستر کے درمیان اور بہت ہی کم ہیں جو اس سے زیادہ عمر پاتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حالانکہ پچھلی اقوام اور امتیں جو گزری ہیں ان کی عمر جہے بہت ہی لمبی ہوا کرتی تھی لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے اور ان کو نصیب کیا ہے وہ ساٹھ سے ستر کے درمیان اور بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس سے زیادہ یا اس کے اوپر جہے عمر پاتے ہیں مختصر عمر مختصر زندگی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم احسان اور فضل و کرم سے یہ نوازا کہ اس مختصر سے عمر میں بعض اعمال اور بعض نیکیوں کے بارے میں بتایا گیا بندہ اگر اسے کرے تو اس کا عجر و ثواب بہت ہی زیادہ بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے ہم راب اب ہی جس مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں وقت ہمارا گزر رہا ہے یہ ذلقادہ کا مہینہ ہے ذلقادہ کا مہینہ ہے اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ ذلحج ہے ذلحج کا مہینہ اس مہینے کے شروع کے جو دس دن ہیں پہلا عشرہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے نسدیک اور اگر غور کیا جائے ذلحج کا پہلا عشرہ شروع کے دس دن اتنا زیادہ اہمیت اور فضیلت والے ایام اور یہ عشرہ ہے کہ بعض اہل علم نے اس دس عشرے کو رمضان کے آخری دس عشرے پر کیا ہے فوقیت اور اہمیت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا کے سب سے اہم اور خیر اور فضیلت والے ایام ذلحج کے شروع کے دس دن ہیں آپ نے مطلقا کہا کہ اس دنیا میں ایام اور دن جو پائے جاتے ہیں سب سے اہم اور سب سے زیادہ خیر اور فضیلت والے ایام ذلحج کے شروع کا دس دن یا پہلا عشرہ ہے آپ نے رمضان کے آخری عشرے کے بارے میں یا کسی اور ایام کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا بلکہ ذلحج کے شروع کے دس دن کی اہمیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں اسی لئے میرے بھائی اور دوستو حاضرین ہمیں دس ذلحج اور ذلحج کے شروع کا پہلا جو عشرہ ہے اس کو اہمیت دینا چاہیے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا ہے فائدہ اٹھا لینا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کی معجم کبیر طبرانی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعلوا الخیر دہركم وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ فإن للہ نفحات من رحمته يصیب بها من يشاء من عباده وسل اللہ ان يستر عوراتكم وان يؤمن روعاتكم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افعلوا الخیر دہركم تم زندگی بھر ہمیشہ بھلائی کے کام کرتے رہو جب تک اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس دنیا میں زندہ رکھا ہے زندگی دی ہے افعلوا الخیر تم پوری زندگی نیک اعمال اور خیر اور بھلائی والے اعمال کرتے رہو آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَتَعَرَّضُ لِنَفَحَاتِ رَحْمَتِ اللَّهِ فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِنْ رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اور اللہ تعالی کی رحمت کے عطیات اور رحمت کے جو تحفے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دیا ہے تم اس کو اپناو اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِنْ رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جس سے چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے عطیات اور تحفوں سے اپنی رحمتوں سے کیا ہے نواز دیتا ہے کیا مراد ادھر کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے عطیات اور تحفے پائی جاتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہاری اپنی دنیاوی زندگی میں بعض ایسے جہے مواقع اور بعض ایسے اوقات اور بعض ایسے ایام بعض ایسے مہینے اللہ تبارک و تعالی رکھا ہے بعض ایسی راتیں کی ان میں عبادت کرنا اور ان کو غریمت سمجھتے ہوئے فائدہ اٹھانا گویا کہ تم نے اللہ تبارک و تعالی کی بہت ہی زیادہ رحمت اور اللہ تبارک و تعالی کی بہت ہی زیادہ مہربانی کو تم نے اکٹھا کر لیا ہے آگے فرمایا آم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں وَسَلُ اللَّهَ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ وَأَنْ يُؤَمِّنَ عَوْرَاتِكُمْ اور تم اللہ تعالی سے دعا کرو سوال کرو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے برائیوں پر تمہاری خرابیوں تمہاری خامیوں پر اور تمہارے عیوب پر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی پردہ دھال دے تم اس کا سوال اور یہ دعا اللہ تبارک و تعالی سے ضرور کرو آگے فرمایا آم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَنْ يُؤَمِّنَ عَوْرَاتِكُمْ اسی طرح اللہ تعالی سے تم یہ بھی دعا کرو یہ بھی سوال کرو یہ بھی مانگو کہ اللہ تمہارے اندر جو ڈر اور خوف پائے جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی تمہیں امن و امان سے اور سکون سے نواز دے اگر غور کیا جا اس حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم زندگی بھر اللہ کی عبادت کرتے رہیں خیر اور بھلائی کے اعمال کرنے میں سبقت لے جائیں جل سے جل کریں زیادہ زیادہ نیکیاں اکٹھا کریں اور اللہ تبارک و تعالی نے بعض ایسی زیادہ اور بڑی رحمتیں رکھی ہیں سال بھر میں مخصوص مہینے ہیں مخصوص ایام ہیں یا مخصوص رات ہے کہ جن کی عبادت کرنا دوسرے ایام دوسرے مہینے اور دوسری راتوں کے بنسبت کیا ہے بہت ہی زیادہ عجر و ثواب کے باعت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہم نیک اعمال کریں اور جو مواسم خیرات پائے جاتا ہے نیکیوں کا جو سیزن موسم پائے جاتا ہے ایام پائے جاتے ہیں ان کو ہم ایسے ہی ضائع نہ کریں بلکہ ان سے کیا ہے ہم فائدہ اٹھائیں اسی لئے اگر غور کیا جائے آج ہم نے رمضان کے مکمل مہینے کو اہمیت دی ہوگی رمضان آ جانے کے بعد اگر ہمیں آخری عشرہ نصیب ہو جائے رمضان کا اس کو بھی ہم نے بہت ہی زیادہ اہمیت دی اور وہ دوسرے کچھ ایام جن کا جو ہے کوئی صحیح دلیل سے ثبوت بھی نہیں ان ایاموں کو ہم نے ضرور سے زیادہ کیا ہے اہمیت دی اور غور کیا جائے کہ ذلحج کا اگر مہینہ آ جائے اور پہلا عشرہ آ جائے ہم پہلے عشرے کو کتنا اہمیت دیتے ہیں اور کتنا جو ہے اس عشرے کو حاصل کرنے کے بعد غنیمت سمجھتے ہوئے ہم موقع سے کیا ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس پر عمل کرتے ہوں گے اور پہلے عشرے کو اہمیت دیتے ہوں گے ذلحج کا مہینہ آ جانے کے بعد پہلا عشرہ آ جائے ذلحج کا اگر ہم نے اہمیت دی تو بہت زیادہ کیا ہے عرفے کے دن روزہ رکھ لیا اور عید والدین عید کی نماز اور کیا ہے قربانی کر لی حالانکہ عید سے پہلے عرفہ اور عرفہ سے پہلے جو آٹھ دن پائے جاتے ہیں پہلی تاریخ سے لے کر کے آٹھ تاریخ ذلحج اس کی بھی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالی نے ذلحج کے پہلے عشرے کا ذکر قرآن مجید میں ایک دو جگہ نہیں بلکہ ایک دو سے زیادہ مقامات پر کیا ہے ذکر کیا ہے باقی کسی اور عشرے کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر نہیں کیا قرآن مجید میں مثال لے لیجئے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکمت اچھی باتیں تورات دینے کیلئے کیا ہے طور پر بلائیا اور ادھر بلانے کے بعد موسیٰ سے وعدہ لیا گیا تورات دی گئی اور بھی دوسری تعلیمات اور بھی اوامر اور احکام موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے کیا ہے دی گئے تاکہ اپنے قوم تک جو ہے پہنچائیں اور ان کے اصلاح کی کیا ہے کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی نے اسی موقع کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ اعراف میں فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِقَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً ہم نے موسیٰ کو کوہِ طور پر بلائیا اس کے قوم کے درمیان سے کہ تم چلے آؤ اور وعدہ لیت تیس راتوں کا تیس راتیں مکمل ہو گئی اس کے بعد مزید دس راتوں کا ہم نے وعدہ لیا کہ تیس رات تم طور پر ہو اب تیس رات مزید دس رات اور اور مجموعی تیس اور دس کیا ہے چالیس ہو جاتے ہیں جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَتَمَّمِي قَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً چالیس رات مکمل ہو گئی مفسرین کے ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ جو دس رات ہے اور دس رات سے پہلے جو تیس راتیں ہیں یہ تیس راتیں ذلقادہ کی ہیں اور یہ دس راتوں کا جو بعد میں وعدہ لیا گیا یہ دس راتیں ذلحج کے مہینے کا پہلی دس راتیں ہیں اسی طرح ایک مقام یہ تھا دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ذلحج کے پہلے عشرے کیا ذکر کیا اور فرمایا جیسے قرآن مجید میں ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے والفجر قسم ہے فجر کی فجر کا وقت اس کی قسم ہے آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَلَيَا لِنْ عَشْرِ اور دس راتوں کی قسم ہے قسم ہے فجر کی وَلَيَا لِنْ عَشْرِ اور قسم ہے دس راتوں کی فجر فجر ہمیں سمجھ میں آیا کیا چیز ہے وقت فجر اس کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے کھا لیا اور اللہ تبارک و تعالی اگر کسی چیز کی قسم کھا لیں تو اس چیز کی عظمت اور اہمیت ثابت کرنا مقصد ہوتا ہے وَلْفَجْرِ قسم ہے فجر کی وَلَيَا لِنْ عَشْرِ اور دس راتوں کی قسم ہے یہ دس راتیں کون سی راتے ہیں عبداللہ ابن عباس حبر الامة ترجمان القرآن سب سے بڑے صحابے کرام سے سب سے زیادہ قرآن کا فهم معنی مفہوم سمجھنے والے عبداللہ ابن عباس ہیں سب سے بڑے مفسر جو گزرے ہیں فرماتے ہیں کہ دس راتوں سے مراد ادھر ذلحج کا پہلا عشرہ پہلی دس راتیں ہیں اسی طرح تابعین ابن سیرین حضرت قطادہ وغیرہ ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ دس راتوں سے مراد جن دس راتوں کی قسم اللہ تبارک ہوتا ہے اس سے مراد کیا ہے ذلحج کی شروع کی پہلی کیا ہے دس راتیں پہلا عشرہ ہے اسی لیے جمہور مفسرین اکثر بڑی تعداد میں جو مفسرین ہیں ان سبوں کا اسی پر اتفاق ہے وَلَيَا لِنْ عَشْرِ قسم ہے دس راتوں کی دس راتوں سے مراد ادھر ذلحج کا پہلا عشرہ ہے غور کرئیے اللہ تبارک و تعالی نے ذلحج کی پہلی دس راتوں کی کیا ہے قسم بھی کھائی ہے ایک تیسرا مقام جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ذلحج کے پہلے عشرے کی اہمیت ثابت کرنے کے لیے جو ذکر ہوا وہ یہ ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُوماتِ حج کرنا ہے جو حج نہیں کیا قربانی کرنا ہے یہ سارے چیزیں جو فرض ہیں سنت ہیں کیوں ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُوماتِ جو معلوم چند دن ہیں ایام ہیں ان ایاموں میں اللہ کا ذکر یہ لوگ کریں یہ ایاموں معلومات مفسرین کی کئی ایک جماعات جن میں سے عبداللہ ابن عباس بھی ہیں ان کا یہی کہنا ایاموں معلومات سے مراد ادھر ذلحج کا پہلا عشرہ ہے تو الغرس کہنا یہ تھا حاضرین کہ ذلحج کیا پہلا عشرہ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر کیا ہے اور اور یقیناً اگر کسی دن کی اہمیت معلوم کرنا ہو اور اس کی عظمت معلوم کرنا ہو تو سب سے پہلا طریقہ یہی ہے کہ دیکھا جائے کہ کیا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان ایاموں کے بارے میں ان دنوں کے بارے میں اللہ نے کچھ ذکر کیا ہے کہ نہیں کیا یہی کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذلحج کے پہلے عشرے کی کیا ہے قسم کھائی ہے قسم کھائی ہے وَلَيَا لِنْ عَشْرَ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان مبارکہ سے ذلحج کے پہلے عشرے کی اہمیت بتائی ہے اور ذلحج کے پہلے عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی رغبت بھی دلائی ہے ایک دو حدیث نہیں ایک دو روایت نہیں بلکہ دواوین سنت احادیث کی بڑی بڑی کتابوں میں مختلف جو ہے روایات منقول ہیں سب سے صحیح روایت جو صحیح بخاری کی ہے اور اس روایت کے احادیث کی راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما العمل في ایام افضل منها في هذه قالوا ولا الجہاد قال ولا الجہاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشئی ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فزیلت نہیں کونس دن ذلحج کا پہلے پہلا عشرہ پہلے دس دن آپ نے فرمایا ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فزیلت نہیں مطلب یہ کہ سال بھر جو ایام اور دن پائے جاتے ہیں تم عمل کرتے ہو اس کی فزیلت اس کا عجر و ثواب تمہیں دیا جاتا ہے لیکن سال بھر میں جو ایام اور دن پائے جاتے ہیں ان میں ذلحج کا پہلا جو دس دن ہیں اس دن میں عمل کرنا بنسبت دوسرے ایاموں کے کیا ہے سب سے زیادہ فزیلت والے جہے ایام ہیں صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور صحابہ کرام نے سوال کیا ہے ولل جہاد یا رسول اللہ یہاں تک کی جہاد بھی اہمیت نہیں رکھتا ذلحج کے پہلے عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد ہاں جہاد بھی اہمیت نہیں رکھتا پہلے عشرے میں آگے فرمایا اِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَئِ اِلَّا کی وہ مجاہد انسان جو اپنے آپ کو لے کر کے نکلا اپنے مال کو اپنی سواری کو اپنے ہتھیار کو لے کر کے نکلا اور لوٹ کر کے جہے اس کی کوئی چیز واپس نہیں آئی اس کا نہ تو مال واپس آیا نہ تو خود اس کی جان واپس آئی شہید کر دیا گیا اس کا مال سب کیا ہے غیروں نے کیا ہے ضبط کر لیا ہڑپ لیا اور اس پر قبضہ کر لیا اگر یہ جہاد پایا جائے تو یہ ایک قسم ہی جہاد کی جو ذلحج کے پہلے عشرے میں اہمیت رکھتی ہے ورنہ بقیہ دوسری جو قسمیں ہیں جہاد کی وہ بھی جہے اس پہلے عشرے میں اہمیت نہیں رکھتے بل اس پہ جہے دوسرے کیا ہے اعمال کے ادھر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سب سے اہم عمل اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کیا ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے اگر اس کی شرطیں پائی جائیں جو شروط اللہ اس کے رسول نے کیا ہے بیان کرتی ہیں صحابے کرام کو علم تھا کہ یہ سب سے زیادہ اہم عمل ہے اسی لئے صحابے کرام نے اسی کے بارے پوچھا یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ ذلحج کے پہلے عشرے میں اعمال کرنے کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور جہے دینوں میں اعمل کرنے کو فضیلت نہیں صحابے کرام کو تعجب ہو اور کہے یا رسول کی کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کو اہمیت نہیں یہ مطلب ہے کہ سب سے زیادہ اہم عمل جہاد تھا اسی لئے صحابے کرام نے اس کے بارے میں سوال کیا اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ بھی اہمیت نہیں رکھتا پہلے عشرے میں ہاں دوسرے اعمال جو ہیں وہ اہمیت رکھتے ہیں اس حدیث سے معنو پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلحج کے پہلے عشرے کی اہمیت بتانے کیلئے کیا ہے ہمیں جہے رغبت دلائی اور کہا کہ ذلحج کے پہلے عشرے میں نیک اعمال کرنا اس کو بہت ہی زیادہ فضیلت حاصل ایسی فضیلت حاصل جو کی دوسرے ایاموں میں عمل کرنے میں وہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی ہے اسی حدیث کی دوسری روایت ہے جس میں الفاظوں میں کچھ اختلاف ہے اور مزید وضاحت اس سے ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا مِن عَمَلٍ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَلَا أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ خَيْرٍ يَعْمَلُهُ فِي عَشْرِ الْأَضْحَا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ذلحج کے پہلے عشرے میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اور غور کریے گا اللہ کے رسول نے عمل کے بارے میں کہا مطلقا جیسے کی بات اس کی آگے مزید وضاحت آئے گی کہ ہر عمل اس میں داخل ہے آپ صلی اللہ فرمایا کہ ذلحج کے پہلے عشرے میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں اس سے زیادہ پاکیزہ عمل اور عظمت والا جہے کوئی اور عمل جہے نہیں پایا جاتا اس میں آپ نے مزید اس روایے سے وضاحت بھی کہ ذلحج کے پہلے عشرے میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک پاکیزہ اور بہت ہی زیادہ عجر و سواب کا کیا ہے باعث ہے الغرس یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ ذلحج کا پہلے عشرہ بہت ہی زیادہ اہمیت والا عشرہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اہمیت ہمیں بتائی اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اہمیت ہمیں کیا ہے بتائی ہے رہی بات کہ ذلحج کا پہلے عشرہ اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ ان دونوں میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا کون سا عشرہ ہے اس میں اہل علم کا اختلاف پایا گیا اور جائز اختلاف ہے کیونکہ نصوص جو پائے گئے رمضان کے آخری عشرے کی اس میں فضیلت بیان کی گئی ذلحج کا جو پہلا عشرہ ہے اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی رہی بات زیادہ اہم کون سا عشرہ ہے تو درمیانی راہ اور معتدل جو راہ ہے بعض اہل علم جو اختیار کے وہ یہ کہ رمضان کی دس راتیں سال کی تمام راتوں میں اہمیت رکھتی ہیں لیکن رہی بات دن کی تو ذلحج کا پہلا دس دن تمام دنوں میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کو اہمیت دیا رمضان کا آخری عشرہ جاک کر گزار دیا کرتے لیلت القدر شب قدر کو تلاش کرتے تہجد کا احتمام کرتے رات کو اہمیت دی تو مطلب یہ کہ رمضان کے آخری عشرے کی رات کی اہمیت ہے اور ذلحج کے پہلے عشرے کی دن کی اہمیت ہے اور یہی جو ہے انشاءاللہ صحیح قول ہے واللہ علم کیونکہ جو حدیث بھی گزری ہے اس میں اللہ کا رسول نے کیا فرمایا مَا مِنْ اَيَّامِنْ اَيَّامِ دِن کا ذکر ہوا نہ کی راتوں کا کیا ہے ذکر ہوا ہے تو الغرس ہمیں ذلحج کے پہلے عشرے کو اہمیت دینا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آنے والا ذلحج کا پہلا عشرہ نصیب کر دیا تو یاد رکھئے اگر اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا نیک اعمال نہیں کیے تو بہت ہی زیادہ محرومیت آپ کو حاصل ہوگی اور اگر غور کیا جائے ذلحج کے پہلے عشرے میں جو عبادات پائی جاتی ہیں وہ عبادات رمضان کے آخری عشرے میں نہیں پائی جاتی ہے ذلحج اللہ تبارک و تعالی نے کب رکھا ہے ذلحج کے پہلے عشرے میں رکھا ہے یوم عرفہ ہے نو ذلحج اس سے پہلے یوم الترویہ ہے پھر جہے عید والے دن کا ہے وہ بھی حج کے ایاموں میں ہیں اہم عبادت جو کہ اسلام کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے پانچ ارکانوں میں سے ایک رکن ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس رکن کو ذلحج میں رکھا ہے نا کی رمضان میں رکھا ہے رمضان میں اگر کوئی حج کرنا چاہے حج اس کا قبول ہی نہیں ہوگا کیونکہ جو وقت مقرر ہے وہ ذلحج میں مقرر ہے عرفہ کا دن جو بخشش والا دن ہے سب سے عظیم دن ہے اس دن کو اللہ تبارک و تعالی نے ذلحج کے آخری عشرے میں رکھا ہے نا کی رمضان میں رکھا ہے ذلحج میں حج ہے ذلحج کے پہلے عشرے میں حج ہے قرآن کی تلاوت ہے روزہ ہے صدقہ خیرات ہے تحجد کی نماز ہے نفلی نمازوں کا احتمام ہے دوسرے بہت سارے نیک اعمال ہیں لیکن یہ نیک اعمال کیا ہیں پورے کے پورے رمضان کے آخری عشرے میں نہیں پا جاتے خاص طور پر حج کا جو فریضہ ہے رہی بات جو ایک سب سے اہم موضوع ہے اور سب سے اہم بات کہ اگر ذلحج کا پہلا عشرہ اتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے تو ذلحج کا پہلا عشرہ اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو ہم کیسے گزاریں اسے اور کن اعمالوں کو کیا ہے ہم اہمیت دیں نمبر ایک اس بات کو اپنے ذہن میں رکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کو مخصوص نہیں کیا ذلحج کے پہلے عشرے کو بلکہ آپ نے مطلقا کہہ دیا ما من ایام العمل الصالح ذلحج کے پہلے عشرے میں نیک اعمال کرنا عمل صالح کرنا آپ نے مطلقا کہا جس میں روزہ داخل ہے عمرہ بھی داخل ہے قرآن کی تلاوت داخل ہے صدقہ خیرات ہے غریب مسکین کی ضروریات کو پورا کرنا ہے توبہ استغفار ہے تہجد کی نماز ہے یہ سارے اعمال ان کا شمار عمل صالح میں ہوتا ہے تو اسی لیے ہمیں ذلحج کے پہلے عشرے میں ہر قسم کے نیک اعمال کرنے میں کوشش کرنی ہے اور محنت کرنی ہے اور خاص طور پر بعض اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ذلحج کے پہلے عشرے میں جن میں سے روزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جیسے کہ بعض ازواج مطہرات روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے عشرے اور پہلے عشرے سے مراد ادھر پہلی تاریخ سے لے کر زلحج کا پہلے عشرہ اور زلحج کے پہلے عشرے سے مراد پہلی تاریخ سے لے کر نو زلحج تک دس زلحج اس میں داخل نہیں ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے دس محرم کا سموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے اگر مہینہ آ جائے شروع ہو ہر مہینے کا پہلے سموار اور پہلے جمعرات کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ دلحج کے پہلے عشرہ یعنی پہلے نو دن کا پابندی سے روزہ رکھا کرتے تھے یہ آپ باز لوگوں نے ادھر اشکال پایا اور وہ یہ کہ ایک دوسری روایت ہے جو کہ صحیح مسلم کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین حضر عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلحج کا پہلے عشرے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ایک تو یہ روایت ہے جس میں حضر عائشہ نے انکار کیا اور صاحب بتائی کہ میں نے دیکھا نہیں آپ صلی اللہ کو روزہ رکھتے ہوئے لیکن جو دوسری روایت ہے دوسری ازواج متحرات سے ان کی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ پابندی سے کیا ہے ذلحج کے پہلے نو دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اگر دیکھا جائے تو اہل علم نے محدثین کرام نے جن میں ابن رجب امام نموی شوقانی اور دیگر اہل علم ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ حضرت عائشہ سے جو روایت ہے جس میں انہوں نے انکار کیا کہ ذلحج کے پہلے دس دن کا روزہ رکھنا کا معمول نہیں تھا اس روایت کی تعویل کرنا پڑے گا تب ہی جا کر کیا ہے بات کیا ہے ثابت ہوگی اور تعویل کیا کہ ہو سکتا حضرت عائشہ سے کیا ہے بھول ہو گئی یاد نہیں ہوگا یا ہو سکتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا نہیں ہوگا حالانکہ رسول اللہ نے کیا ہے ذل حج کے پہلے عشرے میں روزہ رکھا ہوگا دوسری عزواج متحرات نے رکھا کیونکہ اس بات کا علم نہیں کہ ذل حج کا پہلے عشرے کی جو اہمیت آپ نے بیان کی وہ کب بیان کی کس سال یعنی ہجرت کے کون سے سال بیان کی ہو سکتا ہے وفات سے ایک سال دو سال پہلے بیان کی ہوگی اور ایک ہی دو ذلحج آپ کو نصیب ہوگا جس میں آپ نے کیا ہے روزہ رکھا ہوگا حضرت عائشہ کو کیا ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں یا انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا تو اسی لیے حضرت عائشہ کی روایت اگرچہ معمول تھا کہ نو دن جو ذلحج کے شروع کے ہیں آپ روزہ نفلی روزے میں گزارا کرتے تھے اسی لئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں اور دیگر دوسرے صحابے کرام ہیں ان کا اس پر عمل رہا اور پابندی سے پہلی تاریخ ذلحج سے لے کر نو تاریخ مکمل نو دن کا روزہ رکھا کرتے تھے ظاہر سے بات ہے اللہ رسول کا عمل رہا ہوگا اسی لئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جسی شخصیت نے کہا ہے اس روزے کی ان ایاموں میں پابندی کی ہے اور اگر ہم یہ کہتے بھی ہیں رسول اللہ نے روزہ نہیں رکھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل صالح کا بارے بتایا کہ ان دنوں میں نیک اعمال کرنی کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور نیک اعمال میں روزہ بھی داخل ہے بلکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے مقابل میں کوئی اور اچھا عمل نہیں ہے صحابی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے یا رسول اللہ آپ مجھے کسی نیکی کی بارے بتائیں میں اسے کروں اور مجھے کیا ہے زیادہ عجر سواب حاصل ہو تو آپ صلی اللہ نے نماز تحجد کا حکم نہیں دیا قرآن کی تلاوت کا حکم نہیں دیا صدقہ خیرات کا حکم نہیں دوبارہ پوچھتے ہیں نفلی روزوں کا حکم دیتے ہیں بار بار صحاب اکرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ نیک عمل کے کیا ہے نفلی روزہ بھی شمار ہے اس نحیے سے بھی اگر دیکھا جائے تو نفلی روزوں کا احتمام کرنا چاہئے اور نفلی روزوں سے کسی کو روکنا نہیں چاہیے کہ کہ ماں عائشہ نے بتایا کہ آپ روزہ نہیں رکھا ٹھیک ہے اگر ماں عائشہ نے کہا لیکن ایک دوسری اہم دلیل ہے اور وہ یہ کہ آپ نے عمل صالح کے بارے مطلقا رغبت دلائی اور اس میں کیا ہے نفلی روزے بھی شامل ہیں اور نفلی روزے کیا ہے یہ عام تو روزہ سونگ کیا ہے اس کا شمار نیک عمال اور عمل صالح میں ہوتا ہے اسی طرح ایک اور عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے زلح کے پہلے عشرے میں اور وہ یہ ہے کہ کسرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا جائے جیسے کہ مسند احمد کی روایت ہے علام احمد شاکر اس روایت کی سند کو صحیح قرار دیتے ہیں فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دس دنوں میں یعنی ذلحج کے پہلے عشرے میں نیک اعمال کرنے کی جو عظمت اور جو پسند ہے اللہ تبارک و تعالی کو وہ کسی اور ایاموں کے عمل میں اللہ کو پسند نہیں آگے فرمایا آپ صلی اللہ نے فاکثرو فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید تو تم جوہے ذلحج کے پہلے عشرے میں کسرت سے لا لا اللہ 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 اکبر اور الحمد اللہ کہا کرو مطلب یہ کہ تم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد ان جملوں کی ان کلمات کی پابندی ذلحج کے پہلے عشرے میں کیا کرو یہ نہیں کہ عرفے کے دن سے اور عید کے ایام میں صرف کرو بلکہ ذلحج کا چاند دیکھ جائے ذلحج کی پہلی تاریخ شروع ہو جائے تم پورا پہلے عشرہ تکبیرات تحلیلات اور ذلحج کے پہلے عشرے میں ان جملوں کے ذریعے تحلیل تحمید تکبیر کہا کرتے وہ یہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد صحابے کرام کا کیا ہے یہی جملہ اسی کی ذریعے کیا ہے ورد اور یہی ذکر کیا کرتے تھے اگر ذلحج کا پہلا عشرہ آجائے تو آپ صلی اللہ علیہ نے ذلحج کے پہلے عشرے میں ذکر الہی کے ہمیں کیا ہے حکم دیا ہے تو اسی لئے ذلحج اگر آجائے تو ہمیں بکسرت تکبیرات کا احتمام کرنا ہے اور اس کا کوئی مخصوص وقت متعین نہیں بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ تکبیرات کا احتمام کریں صرف نماز بات نہیں بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے آپ گاڑی چلا رہے ہیں کسی کام مشغول ہیں بیٹھے ہیں کہیں پر انتظار کر رہے ہیں کسی چیز کا آپ تکبیرات ان ایاموں میں احتمام کریں اور یہ ایک بہت ہی عظیم سنت ہے اور بہت ہی اہم عمل ہے جس میں آج اکثر اور بیشتر لوگوں نے کیا ہے لا پرواہی کی ہے کون ہیں جو آج پہلا عشرہ مکمل ہر دن ان تکبیرات کا احتمام کرتا ہوگا دنیاوی کاموں میں اتی زیادہ مشغولیت کہ اگر ایک موقع ہمیں نیک اعمال کرنے کا نصیب ہوا تو ہم اس میں کیا ہے لا پرواہی سے کیا ہے وقت گزار دیتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ عبداللہ ابن عمر اور اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ذلحج کا اگر پہلا عشرہ آ جاتا تو یہ دونوں صحابے رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں صحابے رسول بزاروں کے طرف رخ کرتے اور بزار میں جانے کے بعد تکبیرات بلند آواز سے کہا کرتے تا کہ لوگ ان ایاموں میں تکبیرات اور ذکر الہی سے غافل نہ رہیں صحابی کے عمل رہا عبداللہ ابن عمر کا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا کہ اگر پہلا عشرہ آ جائے چاند ہو جائے ذلحج کا تو بزار میں جاتے اور بلند آواز سے تکبیرات کہتے تا کہ لوگوں کو غفلت سے بچائیں اور لوگ بھی کہ ہماری تکبیرات سن کر کیا ہے تکبیر کہیں اسی لئے ہمیں بھی اگر ہو سکتا ہے آپ جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اپنے کارخانے میں اپنے آفس میں یا کہیں بیٹھک مشلس جمعی ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے گھر میں اہل عیال کے درمیان ہیں تو ہمیں بھی کیا ہے تکبیرات کہنا ہے بلند آواز سے ایسی آواز ہے کہ آپ کے اردگر جو لوگ ہیں ان کے کانوں جو آواز پہنچ جائے کہ آپ تکبیرات کے احتمام کر رہے ہیں یقینا جب آپ کو تکبیرات کہتے پہ سنیں گے تو پوچھیں یہ کیا ہو جہے آپ انہیں بتائیں کہ اللہ کے رسول کا عمل رہا صحابہ کرام کا عمل رہا آپ نے جہے اپنے سے کیا ہے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی اور لوگوں کیا ہے غفلت سے آپ نے کیا ہے پہلے عشر میں کیا ہے بچالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے توفیق سے تو یہ دوسرا عمل تھا پہلا عمل آپ صلی اللہ سے روزہ ثابت ہے دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ سلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا احادیث سے ثابت ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف روزے پر اور ذکر پر اکتفا کریں بلکہ دوسرے بھی نیک اعمال ہم کریں جس میں قرآن کی تلاوت ہے خوب قرآن کی تلاوت کریں جیسے رمضان میں آپ قرآن کی تلاوت کرنے پابند ہو جاتے اسی طرح ذلحج کا مہینہ آجائے تو قرآن کی تلاوت کرنے کی پابندی کریں پہلے عشر میں ذلحج کے دوسرے نیک اعمال صدقہ خیرات ہے توبہ استغفار ہے یہ سارے اعمال ہمیں ان کو بھی کرنا چاہئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ سلم نے عمل صالح کے جو ذلحج کا مہینہ چاند ہوتے ہی جس بات کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے مطلب یہ نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے اور سنت ادا کرتا ہے دس ذلحج کو یومعید کو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کی چاند ہوتے ہی اپنے جسم کے بالوں کو نہ نکال اور جلد ناخون وغیرہ نہ تراش یعنی ذلحج کا مہینہ شروع ہو جائے چاند ہو جائے اور آپ نے قربانی کا ارادہ رکھا ہے بدن کے کسی بھی حصے کے بال نہ نکال جائے اور نہ تو ناخون تراش فرمان ہے جیسے کہ مسلم کی روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راویہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ذلحج کا پہلا عشر آ جائے یعنی ذلحج کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے یعنی خود قربانی کے ارادہ رکھتا ہے نہ کہ تمہارے طرف سے قربانی کی جا رہی ہے بلکہ اگر تم خود قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنے ناخون کو ناتراش اپنے بالوں کو جسم سے نہ نکالو اور نہ تو اپنے جلد کو نکالو اور اسی طرح اہل علم کا اتفاق ہے کہ ناخونوں کو بھی ناتراش جائے کب تک جب تک کی قربانی نہ ہو جائے جانور زبا نہ ہو جائے قربانی کی دن آپ نے جانور زبا کیا یا عید کے دوسرے تیسرے دن جو زبا ہوتا ہے آپ کا اور زبا ہو جائے جانور فوری تو پر اگر آپ جہے ناخون کاٹنا چاہیں بدن کے بالوں کو نکال چاہیں تو اس کی اجازت ہے پابندی قربانی تک ہے اور اگر کسی نے قربانی کے ارادہ نہیں کیا لیکن درمیانی عشرے سے ذلحج کا مہینہ شروع ہو جانے کے بعد اس نے ارادہ کیا استطاعت طاقت پائے گے قربانی کی تو جس دن اس نے نیت کی ہے قربانی کی اسی دن سے کیا ہے وہ بھی کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے ناخون تراشنہ ہے سر کے یا بدن کے عموما کسی بھی حصے کے بالوں کو نہ نکال اور اسی طرح جلد وغیرہ نہ نوچے اپنے جسم سے تو میرے بھائی اور دوستو حاضرین یہ ذلحج کے پہلے عشرے کے سے متعلق کچھ احکام اور مسئل مسائل فضیلت تھے امید کی انشاءاللہ کیا ہے بات واضح ہوگی اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ نصیب کیا انشاءاللہ ذلحج کا پہلا عشرہ تو اسے ہم لا پرواہی غفلت میں نہ گزار دیں بلکہ اسے غنیمت سمجھیں اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کریں صحابے کرام کا جو معمول رہا اس پر عمل کریں اور زیادہ زیادہ نیک اعمال کرنے میں گزار لیں اور یقینا یہی تقوی اور پرہیزگاری کے علامت ہے یہی تقوی اور پرہیزگاری کے علامت ہے کی موقع نصیب ہوا آپ کو نیکی کا تو آپ پہلی فرصد میں زیادہ زیادہ نیک اکٹھا کی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ذالکہ ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقو القلوب جو اللہ کے شعیرے کا یعنی اللہ کی دین کی نشانیوں کا اور دین سے متعلق جو اعمال ہیں اس کی تعظیم کرتا ہے فإنہا من تقو القلوب یہ دل کی تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہے اور یقینا جو ہے ذلحج کا مہینہ پہلا عشرہ نصیب ہو جانا ان میں اعمال کرنا یہ دین کا حصہ ہے نبی کی سنت ہے صحابہ کرام کا معمول رہا اللہ پہلے عشرے کو اہمیت دی قسم کھائی اللہ نے زلحج کے پہلی دس راتوں کی تو الغرز یہ شعیرہ ہے اس کو اہمیت دی جائے اور بغیر نیک اعمال کے اس کو ایسے ہی ہم نہ گزار دیں اللہ تبار تعال دعا ہے ہم نے جو کچھ کہا ہے سنا ہے ان بات کو اچھ تر سمجھنے کی یاد رکھنے کی عمل کرنے کی دوسرے تک ہمیں پہنچانے کی توفیق دے اور بکسرت ہمیں ذلحج کے پہلے عشرے کو غریمت سمجھتے ہوئے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اقول قولی هذا وستغفر اللہ لی ولكم من كل ذنب فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم سبحانک اللہ و بحمدك نشهد و لا اله الا انت نستغفرك و نتوب اليك موسیقی